اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ٹھک ٹھاک فٹ فارٹ ہستے بستے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے جانور کو ہیٹ میں آنے کے لیے ٹیکہ لگایا لیکن وہ ہیٹ میں نہیں آیا اور میرے جو دوست ہیں ڈاکٹر حضرات وہ جاتے ہیں جانور کو ٹیکہ لگاتے ہیں کہ یہ ہیٹ میں آ جائے گا دو چار دن تک بول پئے گا آٹھ دن تک بول پئے گا او نا وہ پندرہ بیس دن پچیس دن تک جانور ہیٹ میں نہیں آتا دو چار دن کے وقفے کے ساتھ آٹھ آٹھ دس سکالز بھی ریسیب ہوتی ہیں ایک دن میں تو یہ مسئلہ آج کی ویڈیو میں اگر آپ پوری دیکھ لیں گے تو آپ کا حل ہو جائے گا ویٹرنری ڈاکٹرز کا بھی انشاءاللہ اور فارمرز کا بھی تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکان کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مصول ہو اور آپ مستفید ہوتے رہیں میرے چینل سے دوستو اصل میں ہیٹ میں لانے کا ٹیکہ ہے کیا یہ بات ہمارے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ یہ ایک ٹیکہ ہے جو جانور کو ہیٹ میں لے کے آتا ہے اور ایک ہوتا ہے FSH Follicle Stimulate Hormone یہ دو ہارمون ہیں ایک ہارمون جو کہ جانور کو ہیٹ میں لانے کے لئے استعمال ہوتا ہے دوسرا ہارمون جو کہ جانور کو اور ریلیز کرانے کے لئے استعمال ہوتا ہے جس طرح کہ ہم ہمارا جانور ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ہمارا جانور دو تین دفعہ ٹیکہ رکھوایا ہے نہیں رہا تو وہ کہتے ہیں جی اس کی گردن میں ایک ٹیکہ لگوائیں بیج رکھوائیں اور ساتھ ایک ٹیکہ لگوائیں تو آپ کا جانور رہ جائے گا بعض اوقات تو ہمارا جانور رہ جاتا ہے گردن میں ٹیکہ لگانے سے لیکن بعض اوقات نہیں رہتا وہ ایک الادہ ٹاپک ہے وہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن جو ہیٹ میں آنے کی چیز ہے نا وہ ہے FSH Follicle Stimulate Hormone اصل میں اس کا کام کیا ہوتا ہے اصل میں Follicle Stimulate Hormone جو کہ آپ جانور کو ہیٹ میں لانے کیلئے لگاتے ہیں سائیکلومیٹ کے نام سے آتا ہے پرو ہیٹ کے نام سے آتا ہے اور ڈیل مازین کے نام سے امپورٹڈ فیٹرو کا آتا ہے مختلف کمپنیز کے آتا ہے لیکن اس کے اندر ہارمون ایک ہی ہوتا ہے FSH کچھ کمپنیز کا اچھا ہے کچھ بور ہے کچھ کا ریزلٹ ہے کچھ کا نہیں ہے میڈیسن ایک میں ریزلٹ ہے ایک علاقے میں دوسرے علاقے میں نہیں ہے تو یہ اس ریزلٹ پر ڈیپینڈڈ ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ہیٹ کا ٹی کا جو FSH ہارمون اپنے جانور کو دیتے ہیں تو وہ جاتا ہے اندر جا کے وہ اووریز کے اوپر بچے دانی کی اووریز کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جنہیں فولیکل کہا جاتا ہے ان فولیکل میں سے ایک ہارمون اور نکلتا ہے جسے فولیکل سٹیمولیٹ ہارمون کہتے ہیں جو کہ ہم نے بائر سیل دیا ہے اسے لگایا ہے وہ ہارمون جانور کے اندر کم ہونے کے وجہ سے جانور ہیٹ کے سائنز صحیح طرح سے شوہ نہیں کر رہا جانور بول رہا ہوتا ہے ہیٹ میں آرہا ہوتا ہے ایک قدرتی پروسس ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہم پھر ہیٹ کا ٹی کا دیتے ہیں ہیٹ کا انجیکشن دیتے ہیں جسے FSH ہیارمون لگا دیا آپ نے یہ سائیکلومیٹ لگا دیا وہ ہم نے زیرو ڈے پہ لگا دیا اس ٹی کے اندر جا کے اپنا کام شروع کر دیا اس نے فولیکل کو سٹیمولیٹ کرنا شروع کر دیا ہارمون نکلنا شروع ہوا اگر تو ہم پراپر غزہ دے رہے ہیں جانور کو پراپر خوراک دے رہے ہیں تو پھر تو وہ دو چار آٹھ دن کے اندر ہیٹ میں آ جائے گا لیکن اگر نہیں دے رہے پراپر ڈائٹ نہیں ہے اینیمل کی آپ کے جانور کی اس کو وندہ نہیں ڈال رہا دودھ کے حساب سے اسے خوراک نہیں ڈال رہی پراگنٹ ہے تو اس حساب سے خوراک نہیں ڈالی اسے پچھلے ٹائم میں موسم کے لحاظ سے اسے صحیح ماحول نہیں مل رہا ان وجہات کی بنا پر بھی جانور ہیٹ میں نہیں آتا ایک اکرام جو ہوتا ہے وہ جا کے شروع کر دیتا ہے کہ فولیکل میں سے اسے سٹیمولیٹ کرتا ہے اسے متحرک کرتا ہے عمل کو جس سے جانور میں ہیٹ میں آنا تا اس عمل کے ہارمون کو کہتے ہیں ایسٹروجن جو کہ فولیکل سٹیمولیٹ ہارمون ہوتا ہے وہ جا کے متحرک کرتا ہے فولیکل میں سے نکلتا ہے ایسٹروجن خون کے بہاؤ میں ہیٹ کے سائنز کو تیز کر دیتا ہے جس سے ہمارا جانور ہیٹ کے سائنز شو کرتا ہے تو یہ پراسس جو ہے یہ مکمل ہونے میں تقریباً اکیس سے اٹھائیس دن بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات اگر جانور کا پراسس ہیٹ کا صحیح چل رہا ہے تو جس طرح ہی آپ لگائیں گے ہیٹ میں آنے کا ٹیکہ جانور ہیٹ میں آ جائے گا اگر اس کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں تو جانور ہیٹ میں نہیں آئے گا اگر آپ نے ہیٹ کا ٹیکہ لگایا اور جانور ہیٹ میں نہیں آیا تو اس کے اندر فولیکل سسٹ نہیں بن رہے اس کے اندر کوئی ویسے ہارمونل کمزوری ہے اس کے اندر منرل ڈیفیشنسی ہے اس کو صحیح گھاس نہیں ڈال رہا یہ وجہات بھی ہو سکتے ہیں تو بار بار فون نہ کیا کریں ڈاکٹر کو بار بار پریشان نہ ہوا آپ نے ایک دفعہ ٹیکہ لگایا ہیٹ میں آنے کا جانور کو اکیس سے اٹھائیس دن تک ویٹ کریں اگر نہیں ہیٹ میں آ رہا دوبارہ لگائیں اکیس کے بعد پھر بھی نہیں ہیٹ میں آ رہا پھر آپ کے جانور کو ہارمونل کمزوری ہے اس کو پروٹین دیں اس کو آپ مکی ہے دلیا ہے جو بھی چیز ہے دیں بھگو کے دیں موسم کے حساب سے دیں اور اس کو اچھی خوراک دیں اور منرل مکسر دیں گوشت والے منڈے میں مکس کر کے خاص طور پر جانور ہیٹ میں نہیں آ رہا امید کرتا ہوں آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے اگر کوئی بات سمجھنا آئے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیے گا دعا میں یاد رکھئے گا چینل پر نینے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے پیس آؤٹ فی امان اللہ اللہ حافظ